لبائک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوات زندہ بات زندہ بات زندہ بات من سب نبیان فقطلوہو آج اہم مسئل پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ فرانس کے خنزیروں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے یعنی کارٹون بنائے اور سرکاری امارتوں پر انہوں نے آویزہ کیے جب سرکاری امارتوں پر آویزہ کیا انہوں نے تو یہ مرحلہ عالم اسلام کے مو پر ایک بہت بڑا تماشا تھا پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے دنیا جہان میں رہنے والے مسلمانوں کے مو پر یہ ایک بہت بڑا تماشا تھا کہ اگر کسی کے باپ کا کارٹون بنایا جائے یا کسی کے ماں کا کارٹون بنا کے چورائے پہ لگایا جائے اس کو بہت غیرت آتی ہے بہت پریشان ہوتا ہے وہ آپے سے واہر ہوتا ہے کہ کس نے یہ کارٹون بنایا اور کس نے لگایا چورائے پہ کون ہے کیا نام ہے اس کا مارنے دوڑنے کو لگتا ہے پوچھا جائے کیا ہوا والے میرے ماں کے یا باپ کا کارٹون بنا دیا بڑی غیرت کھاتا ہے انسان جب ہمارا عقیدہ یہ ہے میں تو چاروں طرف سے یہی سن رہا ہوں دائیں بائیں سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی دو رائے نہیں ہیں مگر مجھے نہیں سمجھ میں آنے ہی آرہے دو رائے کیسے نہیں ہیں آپ کی رائے تو کسی اور طرف جا رہی ہیں آپ کی رائے تو یہود و نصارہ کی طرف جا رہی ہیں آپ تو برطانیہ کو خوش کر رہے ہیں آپ تو یہود و نصارہ کو خوش کر رہے ہیں کہیں برطانیہ ناراض نہ ہو کہیں امریکہ ناراض نہ ہو کہیں فرانس ناراض نہ ہو کہیں یہ کافر یہود و نصارہ ناراض نہ ہو جائے اور یہ ناراض ہو جائیں گے تو ہم مر جائیں گے ہم بھوکے مر جائیں گے کیا ہم بھوک سے اس خوف سے ہم ڈر رہے ہیں بھوکے تو ویسے ہی نہ ڈھالے پاکستانی بہنگائی دیکھیں افلاس دیکھیں بے روزگاری دیکھیں ملک کا کیا حل بنا ہوا ہے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں معیشت تباہ ہوگی نانا معیشت تباہ تب ہوتی ہے زندگیاں تباہ تب ہوتی ہے ملک تباہ تب ہوتے ہیں اقوام قوم تباہ اس وقت قومیں تباہ ہوتی ہیں جب رسول اللہ کی عزت پر پیرداری نہ ہو جب ہم بے غیرت بن جائیں اپنے کانوں میں ہم روئیہ ڈال دے اور یہ اس بات کو ہم گوارہ کر جائیں کہ میرے نبی کے خاکے بن جائیں اور ہم آنکھوں کو بند کر لیں زبان کو بند کر لیں کان کو بند کر لیں ہیلے بہانے کریں کہ ملک تباہ ہو جائے گا ہم تباہ ہو جائیں گے معیشت ختم ہوگی نا 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 پیدا کرنے والا میرا رب ہے رز دینے والا میرا رب ہے جب میرا رب رز دینے والا ہے کافروں کو بھی رز میرا رب دیتا ہے تو پاکستانیوں کو بھی رز میرا رب دیتا ہے رسول اللہ کی عزت و عظمت اگر نہیں ہوگی تو پھر پریشانی آئیں گی پھر ملک تباہی کی طرف جائے گا پھر ملک بربادی کی طرف جائے گا پھر معیشت خراب ہوگی پھر لوگ پریشان ہوں گے جب تک رسول اللہ کی عزت و عظمت پر ہم پیرنجاری نہیں دیں گے یہی حال ہوگا اور یہی حال ہوا کہ ہمارا معاہدہ ہوا جو کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں مگر ہمیں اتجاج کرنا پڑ رہا ہے آپ دعوے دار ہیں تو پھر آپ کا کام تھا کہ ہم سے پوچھے بغیر ہمارے اتجاج کیے بغیر ہمارے اسمبلیوں میں بولے بغیر ہمارے روڈوں پہ آئے بغیر یہ کان سے پکڑ کر سفیر کو نکال دیتے اور کہہ دیتے کہ ہم اس خنزیر کو برداش نہیں کرتے جس کے ملک نے ہمارے نبی کی گستاخی کیے اور یہ بات کی جاری ہے جی ہم اگر سفیر کو نکال دیں تو پھر کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ پھر وہ گستاخی نہیں کریں گے وہ گستاخی نہیں کریں گے وزیر اعظم صاحب نے یہی بات کی ہے وہ تو پھر گستاخی کریں گے ارے یہ کونسی بات ہو گئی جب تم نے ہم اس بھارت کے پائلٹ کو نکالا تھا اس عرصے پاکستان سے جب ان کے حوالے کیا تھا تو یہ بات کیوں نہیں کی کہ اب تو ہم حوالے کر رہے ہیں اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ وہ پھر حملہ نہیں کرے گا وہ تو پھر بھی حملہ کر رہا ہے وہ تو باڑروں پہ حملہ کر رہا ہے وہ کشمیریوں پہ حملہ کر رہا ہے مسلمانوں پہ حملہ کر رہا ہے یہ فلسفہ اپنے پاس رکھو یہ بزدلانہ فلسفہ ہے یہ بزدلانہ فلسفے میں اپنے آپ کو مت چھپائیں بلکہ رسول اللہ کی عزت کے لیے خیرت کے لیے وہ نور الحق صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ تو علماء مشاہد سے زیادہ عاشق رسول عمرہ خان میں نے کہا اتنا بڑا عاشق رسول منت میں کروں کہ گستاخ کو نکالو منت سماجد ہم کرے ہاں خون ہم بہائیں سخمی ہمارے لوگ ہو پریشان ہم لوگ ہو ایفی آر ہم پہ کاتی جائے مقدمات ہم پہ ہو اور کہتا یہ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں میں عاشق رسول ہوں آج اس اسمبلی کے ممبر ہمارے ایک شہداد بھائی نے کہا میں تو غازی عبدالقیوم صاحب کے خاندان سے ہوں میں اس لڑی سے ہوں ماشاءاللہ انہیں کہا بہت اچھی بات ہے آپ کی رگوں میں تو عاشق رسول کا خون دوڑ رہا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے روڑوں پہ ہم بیٹھے تھے پر امن اعتجاد کر رہے تھے آپ کو چاہیے تھا یا تو آپ استیفہ لکھ کے دے دیتے رسول اللہ کی عزت کے لیے یا تو پھر روڑوں پہ ہمارے ساتھ بھی آکے بیٹھ جاتے ہم پہ کولیاں بھی چلائی گئی ہیں ہمارے کانوں کی قریب سے کولیاں گئی ہیں ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اصلاح نہیں تھے رسول اللہ کی عزت کی بات تھی زبانوں پہ رسول اللہ کی وفاداری کی بات تھی ہم ازر اعتجاج کر رہے تھے پر امن اعتجاج کر رہے تھے روڑوں پہ بیٹھے ہی ہوئے تھے کراہ خانی ہو رہی تھی ناتخانی ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و سنا ہو رہی تھی ہاں اگر برا کہا جا رہا تھا تو گستاخہ نے رسول کو برا کہا جا رہا تھا ان کے حامیوں کو برا کہا جا رہا تھا اگر برا لگنا تھا گولیاں چلانے تھی تو ان پر گولیاں چلاتے ان پر ظلم ڈھاتے جنہوں نے گستاخی کی تھی اگر تم نے وہ طاقت ہی نہ رہی نہ تم میں وہ سمت رہی نہ تم میں وہ وہ رسول اللہ کی محبت کی اصل جھلک نظر آئی کہ تم نکال دیتے تم کہہ دیتے کہ نہ 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 جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں تو اس وقت میں پوری اسمبلی سے میں اس وقت میں اس مرحلے میں ہوں میں نے لاشیں اٹھائی ہے ہم نے لاشیں اٹھائی ہے رسول اللہ کی عزت کے لیے ہم نے نوجوانوں کو سینوں پر گولیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے مگر ہم نے ان روجوانوں کو تاریخ سلام کرے گی گولی گولی سینے پہ کھانے کے بعد بھی چھوٹ بانے کے بعد بھی زخمیں برداشت کرنے کے بعد بھی ان کی آخری لبوں پر یہی بات تھی لبیک 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 یا رسول اللہ اور ان کی زبانوں پر یہ بات تھی کہ یا رسول اللہ ہم نے اپنی جان تیری محبت میں تیرے ناموس کی حفاظت میں رتن نبوت کی حفاظت کے لیے اور اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے ہم نے جان دی ہے مجھے یقین ہے انشاءاللہ ان نشستوں پر جو آپ بیٹھے ہیں انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ کے ماننے والے ہی بیٹھیں گے انشاءاللہ وہ پھر بات زبردستی نہیں ہوگی آپ ہمیں زبردستی روڈوں سے اٹھاؤ گے آپ ہمیں زبردستی پیارے محبوب علیہ السلام کی عزت سے روکو گے گولیا چلا کر نا 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 اس بات کو دبا نہیں سکتے زبردستی روڈوں سے اٹھایا جا سکتا ہے ڈنڈے چلانے سے آجا مجھے یہ بتایا جائے میڈا بی سپیکر صاحبہ مجھے یہ بتایا جائے کہ روڈوں پر جو اتجاد کرتے ہیں پی ٹی آئی کے اتجاد کرنے والوں پر کیوں گولیا نہیں چلی نہیں چلی کہاں ہے کدھر چلی ہے کہاں ہے تمہاری راشے آپ دسٹرپ نہیں کریں ان پر کیوں گولیا نہیں چلی دوسروں پر گولیا کیوں نہیں چلی دوسروں پر ظلم و ستم کیوں نہیں ہوئے اور یہ کون سے قانون میں ہے کہ پور آمن کوئی اتجاد کر رہا ہو کسی پولیس والے کو کسی رینجر والے کو کس نے حق دیا ہے کہ پور آمن اتجاد کرنے والوں پر لاتھی چلائے یہ کوئی قانون نہیں ہے لاتھی چارج کرنا کوئی قانون نہیں ہے شیل برسانا کوئی قانون نہیں ہے گولیا چلانا کون سا قانون ہے یہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے ظلم کیا گیا ہے این شہادہ کا بتالوہ ہم کرتے ہیں کہ جن کے کہنے پر یہ گولیاں چلائی گئی وہ ایک آوارہ ایک وزیر جو آوارہ گھومتا رہتا ہے سگرڈ پر سگرڈ لگا رہتا ہے کش پہ کش لگا رہا ہوتا ہے کہ جی میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں نے کہا بس کر چک کر بے وقوف کا ہی کہا تو کیا کرے گا تیرے اندر طاقت کیا ہے ارے کرنے والا تو میرا رب ہے میرے رب کے عذاب میں آگئے تو پھر پکڑ ہی پکڑ ہے اے نبت سے رب بھی کالا شدید تیرے رب کا پکڑ بہت سخت ہے چیخیں نکلیں گی یہ دو دن کی کرسی ہے اس حوص میں مت رہو اس حوص میں مت رہو کہ ہم دو دن ہمارے پاس حکومت ہے طاقت ہے اس طاقت کے بل بلتے پر ہم جو چاہیں جیسا چاہیں کرتے رہیں گے ہم احد شکنی کریں ہم رسول اللہ کے غلاموں پر گولیاں چلائیں نہ 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 یہ گستاخی یہ رسول کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے ابھی بھی ہمارا مطالبہ اس بات پہ ہم روڑوں سے اٹھے ہیں کہ انہوں نے اس معاہدہ جو ہمارا معاہدہ تھا اس کو اسمبلی میں لایا گیا اور اس میں یہی بات ہے اہم کہ پیارے مابوب علیہ السلام کی جو گستاخی کی ہے فرانس نے اس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا ہم اس جملے جب یہ اتنی بات ہو گئی ہمارا کون سا بڑا مطالبہ تھا اتنی بات تھی نا کہ سفیر نکالا جائے سفیر نکالا کون سی بات ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی سفیر کو نکالا جاتا ہے ملک بدر کیا جاتا ہے بس اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم فرمائے اس کے اسباب و ذرائع بتائے اور اللہ تعالیٰ دین دشمنوں کو نیستو نابود فرمائے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ و زندہ و من سب بنویان